اگر تم میرے کلام برقائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگر ٹھہر ہو گے اور سچائی سے واقف ہو گے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی ہم تم ابراہیم کے نسل سے ہیں اور کبھی کسی کے غلامی میں نہیں رہے تم کیوں کر کہتا ہے کہ تم آزاد کیے جاؤ گے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے اور غلام ابت تک گھر میں نہیں رہتا بلکہ بیٹا رہتا ہے بس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوگے میں جانتا ہوں کہ تم ابراہیم کے نسل سے ہو تو بھی میرے کتلے کی کوشش میں ہو کیونکہ میرا کلام تمہارے دل میں جگہ نہیں پاتا میں نے جو اپنے باپ کے ہاں دیکھا وہ کہتا ہوں اور تم نے جو اپنے باپ سے سنا وہ کرتے ہو ہمارا باپ تو ابراہیم ہے اگر تم ابراہیم کے فرزند ہوتے تو ابراہیم کیسے کام کرتے لیکن تم مجھ جیسے شخص کے کتلے کی کوشش میں ہو جس نے تم کو وہی حق بات بتائی جو خدا سے سنی ابراہیم نے تو یہ نہیں کیا تم اپنے باپ کیسے کام کرتے ہو ہمارا ایک باپ ہے یعنی خدا اور ہم اس کے حقیقی فرزند ہیں اگر خدا تمہارا باپ ہوتا تو تم مجھ سے محبت رکھتے اس لیے کہ میں باپ میں سے نکلا اور یہاں آیا ہوں کیونکہ میں آپ سے نہیں آیا بلکہ اسی نے مجھے پھیجا تم میری بات کیوں نہیں سمجھتے کیا اس لیے کہ میرا کلام سن نہیں سکتے تم اپنے باپ ببلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو وہ شروع سے ہی خونی ہے اور سچائی پر قیام نہیں رہا کیونکہ اس میں سچائی نہیں جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سی کہتا ہے کیونکہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹ کا باپ ہے لیکن میں سچ بولتا ہوں تم میرا یقین کیوں نہیں کرتے تم میں سے ایک بھی ثابت کر سکتا ہے کہ میں گناہ سے شرمندہ ہوں اگر میں سچ بولتا ہوں تو میرا یقین کیوں نہیں کرتے جو خدا سے ہوتا ہے وہ خدا کی باتیں سنتا ہے تم اس لیے نہیں سنتے کہ خدا سے نہیں ہو اور اسی لیے تم کبھی سنوگے بھی نہیں کیا ہم خوب نہیں کہتے کہ تُو سامری ہے اور تجھ میں بدروح ہے مجھ میں بدروح نہیں مگر میں اپنے باپ کی عزت کرتا ہوں اور تم میری بے عزت ہی کرتے ہو لیکن میں اپنی بزرگی نہیں چاہتا ہاں ایک ہے جو اسے چاہتا ہے اور وہ فیصلہ کرتا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص میرے کلام پر عمل کرے تو ابا تک کبھی موت کو نہ دیکھے گا اب ہم نے جان لیا کہ تجھ میں بدروح ہے ابراہیم مر گیا اور نبی مر گئے مگر تُو کہتا ہے کہ اگر کوئی میرے کلام پر عمل کرے تو ابا تک کبھی موت کا مزا نہ چکھے گا ہمارا باپ ابراہیم جو مر گیا تجھے کیا لگتا ہے تُو اس سے بھی بڑا ہے اور نبی بھی مر گئے پھر تُو اپنے آپ کو کیا ٹھہراتا ہے اگر میں اپنی بڑائی کروں تو میری بڑائی کچھ نہیں لیکن میری بڑائی میرا باپ کرتا ہے جسے تُم کہتے ہو کہ ہمارا خدا ہے تُم نے اسے نہیں جانا لیکن میں اسے جانتا ہوں اور اگر کہوں کہ اسے نہیں جانتا تو تمہاری طرح جھوٹا بنوں گا مگر میں اسے جانتا ہوں اور اس کے کلام پر عمل کرتا ہوں تمہارا باپ ابراہیم میرا دن دیکھنے کی امید میں بہت خوش تھا چنانچہ اس نے دیکھا اور خوش ہوا تمہاری عمر تو ابھی پچاس برس بھی نہیں پھر بھی تُنہیں کیسے ابراہیم کو دیکھا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں پیشتر اس سے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں پس انہوں نے اسے مارنے کو پتھر اٹھائے مگر یہ سو چھوک کر پھیکل سے نکل گیا موسیقی موسیقی